لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج جو آپ سے ایک بات شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ایک حدیث ہے اور ایک حدیث سے ذہن کے بہت سارے اقدے آپ کے کھل جائیں گے پچھلے دنوں لوگوں نے حضرت معاویہ کو لے کر پھر اہلِ بیعت کو لے کر اور پھر اس سے پہلے اہلِ بیعت اور حضرت ابو بکر صدیق حضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر بہت ساری باتیں کی بہت سارے ذہن میں اقدے تھے اس ایک حدیث سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے کھل جائیں گے اور آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہوگا کہ اہلِ بیعت کا اور صحابہ اکرام کا کیا معاملہ تھا اس کی شروعات اس حدیث کی شروعات جو ہے اس کی سند سے کرتے ہیں اس کی سند میں اس کو امام بیحقی نے روایت کیا ہے جو امام ہے محدث ہے بہت بڑے امام ہیں محمد بن اسماعیل البیحقی وہ اس کو روایت کرتے ہیں اس سند میں بہت سارے نام ہیں بہت سارے نام ہیں اور یہ حدیث جو ہے وہ درجہ صحیح کی حدیث ہے ایسا نہیں کہ یہ درجہ صحیح سے کم کی حدیث ہے اب اس کے اندر میں آپ کو کچھ راویوں کے نام بتاتا ہوں آخر کی طرف آخر کی طرف ایک راوی ہے جو ہے جعفر بن محمد تو سلیمان بن بلال کہتے ہیں حدثنی جعفر بن محمد اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے تین نام ذکر کیے ہیں ان میں سے ایک نام تو آپ جانتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان ان سے پہلے جو نام ہے نا القاسم بن محمد یہ پھر پتا ہے قاسم بن محمد کون ہے یہ پوتے ہیں حضرت ابو بکر کے ان کا نام ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر محمد بن ابی بکر کا نام تو آپ نے سنا ہے نا محمد بن ابی بکر جو ہیں وہ حضرت ابو بکر کے وہ بیٹے ہیں جن کی پرورش مولا علی نے خود کی ٹھیک ہے محمد بن ابی بکر وہ بیٹے ہیں حضرت ابو بکر کے جن کی پرورش مولا علی نے خود کی کہ حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد ان کے والدہ ماجدہ جو حضرت جعفر بن عبی طالب کی زوجہ تھی اسما بن تعمائیس ان سے جب حضرت علی نے شادی کی تو اس وقت یہ محمد بن عبی بکر چھوٹے تھے ان کی پرورش محمد بن عبی بکر کی مولا علی نے کی انہی کے گھر میں پل کے جوان ہوئے اور انہی کے حکومت میں مصر پہ گورنر ہوئے اور اجتہادی خطا سے یہ اس قوم سے لڑ پڑے جس سے لڑنے تھے حضرت علی نے منع فرمایا تھا بہرحال پھر شہادت ہوئی لیکن ان کے بیٹے ہیں قاسم اب قاسم جو مولا علی کے سے بھی لنک ہے ان کا کہ آپ کے سوتیلے بیٹے کے بیٹے ہیں ادھر سے حضرت ابو بکر سے بھی لنک ہے کہ حضرت ابو بکر ان کے دادا ہیں تو اہلِ بیعت سے بھی لنک ہے اور صحابہِ کرام سے بھی لنک ہے وہ کس سے روایت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے روایت کر رہے ہیں ایک اغدہ تو اس سے کھل جانا چاہیے آپ کے ذہن کا اگر جانی دشمنی ہو تو کوئی اس سے روایت لیتا ہے اس کی تزدیق کرتا ہے آگے سنیں قاسم بن محمد سے کس نے لیا جعفر بن محمد اور پتہ یہ جعفر بن محمد کون ہے یہ امام جعفر صادق ہے امام بحقی کہتے ہیں ہوا جعفر الصادق جعفر بن محمد الصادق ہوا من اہلِ بیت جنہوں نے قاسم بن محمد بن ابی بکر سے لیا اور انہوں نے اس روایت کو معاویہ بن ابی سفیان سے لیا تو امام جعفر الصادق اس روایت کو لیتے ہی نہ کہتے ہیں قاسم کیا بات کرتے ہو میں معاویہ کی روایت لے لیکن انہوں نے ایسا اشکال کا اظہار نہیں کیا بلکہ نہ صرف لی آگے بیان بھی کی سلیمان بن بلال کو پھر انہوں نے آگے خالد بن مخلط کو پھر اسی طرح کرتے کرتے جو ہے وہ محمد بن اسماعیل ابو بکر البیحقی کی طرف وہ آئی ابو محمد بن اسماعیل یعنی ابو بکر البیحقی جو ہے ابو محمد ان کی کنیت تھی تو نام ان کا ابو بکر تھا بارہ یہ تو آپ کو روایت سے میں نے شابت کیا ایک اب آگے روایت جو ہے اس کی الفاظ کا اس سے کوئی تعلق نہیں سنت سے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس میں اتنی نفرت ہو تو کوئی روایت لیتا ہے اچھا پھر اس کے بعد روایت کا تعلق جو ہے حضرت معاویہ حضور سے روایت کر رہے ہیں یعنی کہ وہ حدیث کی سند میں بھی آگئے محدث بھی ہوگئے اور اس پہ تو علماء کا اتفاق ہے کہ وہ فقی بھی تھے کیونکہ صحابہ اکرام سے فقی معاملات میں ان کی جدہ گانہ رائے ہوتی تھی اور کبھی کوئی صحابی ان سے نہیں کہتا تھا کہ آئے تم بڑے تمہیں تو پتا کچھ نہیں نہیں وہ اختلاف رائے بھی کرتے تھے اور صحابہ اکرام ان کی رائے سنتے بھی تھے اور علمی اختلاف ہوتا تھا ان کا حضرت ابو ذر سے علمی اختلاف بھی تھا اور علمی موافقت بھی تھی بہرحال انہوں نے حدیث بیان کی کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑو یہ روایت بیان کی اس کے بعد قاسم بن محمد بن ابی بخر نے کہا کہ صحابہ اور تابعین جن کے سامنے حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے اس روایت کو بیان کیا انہوں نے ان کی صداقت کی تزدیق کی انہوں نے ان کی صداقت کی تزدیق کی تو ان کو سچا اور صدوق مانا اور قرار دیا یہ قاسد کہہ رہے ہیں اور یہ حدیث کے الفاظ میں بعد میں موجود ہے اور جو بھی صحابہ اور قبار تابعین وہاں موجود تھے انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سچے ہیں اب اس سے آپ کو تابعین کا اور صحابہ کا اور احلِ بیت کا معاملہ سمجھ میں آ گیا مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ ایک دفعہ ہم نے حدیث پیش کی سوشل میڈیا پہ تو ایک خاتون کہنے لگیں کہ یہ حدیث آپ نے کیوں پیش کی ہے اس میں معاویہ کا ذکر ہے میں یہ حدیث نہیں پڑتی اللہ اکبر اللہ اکبر اتنا بغض اب اللہ ہدایت دے تو یہ ہی کہہ سکتے ہیں اللہ ہدایت دے کیونکہ اہلِ بیت کی محبت میں اگر ایسے کر رہے ہو تو اہلِ بیت کا آپس میں تمہیں معاملہ تھا ہی نہیں صحابہ کے ساتھ تو تم کسی اور کی اتباع کر رہے ہو نام اہلِ بیت کا لے رہے ہو کیونکہ یہ حدیث ثبوت ہے اس بات کا کہ اہلِ بیت حضرت معاویہ سے لیتے تھے حدیث اس حدیث کو تاریخِ دمشق میں روایت کیا گیا ہے اسی طرح یہ درجہِ صحیح کی روایت ہے اور اس کو فضائل السحابہ میں تاریخِ دمشق میں بیان کیا گیا ہے حضرتِ معاویہ بن عبی صفیان کے ٹائٹل کے اندر اس روایت کو ابن عبی شہبہ نے بھی اسی طریق سے لیا ہے اور اسی طرح اس کو امام اب تبرانی نے بھی لیا ہے تو اب اس حدیث سے ایک بہت بڑا اغدر ذہن کا حل ہو جاتا ہے کہ ان کے آپس کے کیا معاملات تھے اور لوگ اس کو کیا بنا کے پیش کرتے ہیں موسیقی